مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اسلامی موٹیویشن ون ٹو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بولیں تاکہ ہمارے ہر نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے اپنی آخرت کی تیاری کرو تھوڑا وقت رہ گیا ہے زیادہ وقت ہم گزار چکے ہیں جو گزار چکے ہیں وہ تو گزار چکے ہیں آنے والی ایک سانس کا بھی نہیں پتا آج غنیمت ہے کل یہ وقت بھی نہیں ہوگا جب آپ مجلس میں آئے تھے اس وقت آپ کے پاس زیادہ زندگی تھی اب اس سے بھی ایک گھنٹہ منہا کر لیجئے ایک گھنٹہ نکل گیا ہے سوئیں گے تو رات نکل جائے گی اگلا دن نکل جائے گا ایک گھنٹی جب الٹی چلتی ہے تو بہت جلد کام زیرو پہ آ جاتا ہے چاہے ایک کروڑ سے شروع کر لیں کبھی آپ اشارے پہ روکے ہونا ساٹھ سے ستر سے اسی سے نیچے آ رہی ہوتی ہے میں ایک جگہ جاتا ہوں تو وہاں ایک سو بیس سے نیچے آ رہی ہوتی ہے میں نے کہا یہ لمبی گھنٹی ہے کوئی کوئی ایک سو بیس کو پہنچتا ہے نا کوئی ساٹھ پہ چلا جاتا ہے کوئی پینسٹھ پہ کوئی ستر پہ کوئی پنتالیس پہ چیلیس پہ اور اگر کوئی ایک سو بیس پہ چلا جائے تو سارے کیمرے والے آ جاتے ہیں چینلز والے کے بابا جی آپ کی صحت کا راز نہیں تو ایک سو بیس والی بھی صاحبوں زیرو پہ آگے ساٹھ ستر تو ایسے آ جاتی ہے چھٹکی میں ایک سو بیس والی بھی زیرو میں آ جاتی ہے تو یہ میری اور آپ کی زندگی ایک ایک کر کے ٹوٹ رہی ہے اور ہم زیرو پہ پہنچنے والے ہیں اور جب زیرو پہ پہنچ جائے پھر شرخ بتی جل جائے گی پھر گاڑی کو آگے گزر نہیں پڑے گا چاہو یا نہ چاہو آگے جانا پڑے گا وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آبِ خوش ہنگام کا جل گیا جب کھیت برسا بھی تو پھر کس کام کا کل کے پشتاوے سے بہتر ہے آج کا پشتاوہ آج کا پشتاوہ کل کی بہتری کی زمانت ہے اور کل کا پشتاوہ سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں تو آج وہ کیا کہا کسی نے کہ آج ساوی نے کھلے راوی نے ان جو ٹوکنو کھڑے ٹوکدے نہیں یہ روز روز ایسے وقت نہیں آتے ہیں آج سانس ہے آج وقت ہے تو اس وقت کو میں اور آپ غریمت سمجھے اور اپنی آخرت کی تیاری کریں کہ قبال نے کہا تھا موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز جس نے اپنا کھیتنا سینچا وہ کیسا دہکان او مرد کوہستا اپنی خودی پہچان تو آج پانی بھی وافر موسم بھی اچھا مٹی بھی زرخیز تخم عمل ڈال لیں کل کا انتظار نہ کریں کل کسی نے دیکھی نہیں ایک فقیر ملنگ درویش تھا وہ کھڑا تھا بازار میں رو رہا تھا کسی نے اس کو کہا کہ بابا کیوں رو رہے ہو کہا بس گزرتے گزرتے ترس آیا ان لوگوں کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا تو میں نے پھر رب سے بات کی میرا خیال ہوا ان بندوں کی اور رب کی صلح کروا دوں تو میں نے اس سے بات کی اس نے کہا کوئی بات نہیں لے آ میرے در پہ ایک آنسو سے سارے گناہ ماف کرتا میں بڑا خوش ہوا میں نے ان سے بات خوشی خوشی کی تو یہ آگے سے میرا مزاق اڑانے لگے جا بابا کام کر تجھے کیا پتا ہے وہ میرا مزاق اڑا رہے ہیں تو مجھے اس پہ ترس آیا اور میں رونے لگ گیا کہ دیکھ اس رحمت کا دروازہ کھل ہے وہ ماف کرنے پہ آماد ہے یہ ہی نہیں مان رہے اگلے دن وہی بابا وہی فقیر قبرستان میں رو رہا تھا اور وہی سوار وہاں سے گزرا گاڑی روک کے پھر قبرستان میں چلا گیا کہا بابا بازاروں میں بھی روتا ہے قبرستانوں میں بھی روتا ہے آج کیا ماجرہ ہے کہا ماجرہ کل والی ہے کہا کیا مطلب کہا ان سے مایوس ہو گیا تو آج در نکل آیا اور آج میرا خیال ہوا ان قبرستان والوں کی اور رب کی صلح کروا دوں تو کہا پھر آج کیا بنا کہا آج یہ مان رہے ہیں وہ نہیں مان رہا تو آج وہ مان رہا ہے کل وہ نہیں مانیں گا آئیے اس مختصر زندگی کو اللہ اس کے رسول کے نام پہ لگا دے